السلام علیکم آج ہم نات رسول مقبول ایسی نظم جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہو اس کو نات کہتے ہیں اس کے مشکی سوالات کریں گے دیئے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں تو پہلا ہمارا سوال مرکب الفاظ کیا ہوتے ہیں بعض الفاظ دو لفظوں کا مجموعہ ہوتے ہیں ایسے الفاظ کو مرکب الفاظ کہتے ہیں مثال کے طور پر ہنسی مزاق یعنی ہنسی اور مزاق جب ملا کے کہیں گے تو یہ مرکب الفاظ کہلائیں گے یہ آپ کے سامنے ایک طرف کچھ الفاظ ہیں کچھ دوسری طرف ان کو ملا کر آپ نے صحیح مرکب الفاظ بنانے ہے جیسے خون سچ کیڑے شور کالا کھیتی مکوڑے کلوٹا باڑی پسینہ مچ اور شرابہ اب ہم ان کو ایک ایک کر کے لیتے ہیں مثلا خون پسینہ جب کوئی بہت زیادہ میند کرے تو ہم کہتے ہیں اس نے خون پسینہ ایک کر دیا تو خون پسینہ ایک مرکب لفظ ہے پھر آتا ہے سچ مچ جب ہم واقعی کسی کوئی حیرت انگیز ہم بات دیکھیں تو ہم کہتے ہیں سچ مچ ایسا ہی ہوا پھر ہے کیڑے مکوڑے بہت سارے کیڑے آپ برسات کا موسم ہیں تو اگر اس میں آپ کو پتنگے اور رنگنے والے کیڑے نظر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیڑے مکوڑے یعنی کیڑے بھی ہیں اور مکوڑے بھی ہیں رنگنے والے جانور اور کچھ ان کے پر بھی ہیں شور شرابہ اگر کوئی بہت زیادہ شور کر رہے ہیں تو ہم اس میں شور شرابہ کے وہ بہت شور شرابہ کر رہے ہیں خالی شور تو ہلکا شور ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ زیادتی کا سیگاہ جاتا ہے شور شرابہ جب ہم نے کسی کی کوئی صفت بیان کرنی ہو جیسے ہم کہتے ہیں وہ کالا کلوٹا ہے یعنی کالا بہت زیادہ کالا ہے تو ہم اس کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کالا کلوٹا پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ جو کسان ہے وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں کھیتی کہتے ہیں فصل کو اور باڑی اس میں حل چلانے کو تو کھیتی باڑی اب ہم قوائد کے اوپر آتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں حرف جار کیا ہوتا ہے وہ حروف جو ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق قائم کر کے جملہ مکمل کرتے ہیں انہیں حرف جار کہا جاتا ہے جیسے ہاکی میز کے نیچے ہے اب آپ دیکھیں کہ ہاکی میز کے نیچے ہے تو ہاکی کی جو تعلق ہے میز کے ساتھ وہ ہمیں پتا چل رہا ہے کہ میز پڑا ہے اس کے نیچے ہاکی ہے تو نیچے جو ہے وہ حرف جار ہے اس طرح آسمان پر تارے چمکتے ہیں تو کس پر تارے چمک رہے ہیں آسمان پر آسمان اور تارے چمکنے کا تعلق واضح ہو رہا ہے تو پر بھی حروف جار میں سے آتا ہے اب آپ کے پاس یہ حروف جار ہیں اب اپنے جو خالی جگہ ہیں ان میں ان مناسب حروف جار کو لگانا ہے تک سے نے میں اور پر تو ہمارے پاس پہلا جملہ ہے یہ بچہ کیا کر رہا ہے لکھ رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے کلم سے لکھو تو اس میں سے سے جو ہے وہ حروف جار ہے کلم سے لکھو یعنی کلم اور لکھنے کا تعلق واضح ہو رہا ہے اسی طرح اپنی پڑھائی ڈیش توجہ دو ادھر ادھر بات دیکھو اپنی پڑھائی پر توجہ دو پر جو ہے اس میں حرف جار ہے آگے ہے باغ ڈیش رنگ برنگی تتلیاں اڑ رہی تھیں کس میں باغ میں تو ہم یہاں پہ لگائیں گے باغ میں رنگ برنگی تتلیاں اڑ رہی تھیں تو میں جو ہے یہ حرف جار میں سے ہے میں ڈیش صبح سے شام ڈیش کام کیا میں نے یعنی میں نے صبح سے شام تک کام کیا صبح سے شام تک میں نے کام کیا کام کرنے کا تعلق دن کے مختلف اوقات سے بتایا جا رہا ہے اگلا سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا کوئی واقعہ لکھیں سیرت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کہتے ہیں تو یہ ہم ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف بچوں کی دلداری اور دلجوئی کا سامان فرماتے ان کے ساتھ کھیلتے ان کے کھیل کی خود نگرانی فرماتے ان کو سلام کرنے میں پہ ہی کرتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو ہدایہ و توفہ بھی انائیت فرماتے ہیں خرد و نوش کی اشیاء میں سے ان کو نوازتے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلا پھل لیا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے اللہ ہمارے لئے ہمارے پھلوں میں اور ہمارے مد میں اور ہمارے ساہ میں برکت اور برکت عطا فرما پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوتا لڑکوں میں سے سب سے چھوٹے کو عطا فرماتے یہ حدیث مسلم میں ہے تو اس سے پتلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کتنی محبت فرماتے تھے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں